ہماشل پردیش کے کلوں میں آسمان سے برسیافت لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بن گئی بھاری بارش کی وجہ سے وہاں کئی لاکھوں میں پانی بھر گیا جس سے لوگوں کی مشکلیں بھر گئی بتایا گیا کہ وہاں نالیوں کا صحیح طریقے سے رکھ رکھاب نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جیم ہو گئی جس سے نالیوں میں بھرا پانی نکل نہیں پایا اور اس کا ملبہ اسپاس کے کئی عمارتوں میں بھر گیا مکان اور دکانوں میں ملبہ بھرنے سے لوگوں کی کافی مشکلیں اٹھانی پڑی تو وہیں پانی نکلنے کے بعد لوگ اپنے مکانوں میں بھرے ملبے اور کیچڑ کو نکالتے ہوئے بھی نظر آئے دکان کا شٹر کول کے دیکھا تو ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا ہمارا تو پینٹ کے سمان کافی ساری چیزیں خراب ہو گئی اور نقصان بھی لگ بگا ہمارا کوئی دو لاکھ سے اوپر کا نقصان ہے قریب قریب اب ہم تو پرشاشن سے گوہار لگاتے ہیں کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کی جو برپائی ہو سکے پرشاشن جو ہماری عارت کے مد کر سکتا ہے وہ کرے ممبئی کی ساکھی ناکہ میں درندگی کی شکار محلہ کی علاج کے دوران اسپتال میں موت ہو گئی یہ گھٹنا ایک دن پہلے ہوئی تھی جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں رات کے وقت ریپ کا آروپی پیڑت محلہ کو بری طرح سے پیٹتا نظر آیا آروپ ہے کہ پیٹنے والے آدمی نے پہلے ریپ کیا اور پھر اس محلہ پر چاکووں سے تابر توڑ وار کیے گھائل محلہ کو آروپی تب تک مارتا رہا جب تک کہ وہ بے سدھ ہو کر سڑک پر نہ گر گئی اسی گھٹنا کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں آروپی سڑک کے ایک کنارے سے جاتا ہوا نظر آیا اس گھٹنا کی بات ممبئی میں ہڑکم پمچ گیا اور جانکاری ملتے ہی پولیس نے زکمی حالت میں اس محلہ کو اسپتال میں بھرتی کرایا اسپتال میں ڈاکٹرز کی تمام کوششوں کے بعد بھی درندگی کی شکار محلہ کی جان نہیں بچائی جا سکی ممبئی میں دلی کی نربیہ کیسے جیسی اس گھٹنا پر لوگوں کا غصہ بھی پھوٹ پڑا کچھ لوگ آروپی کے خلاف سکت کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے اسپتال کی باہر اکھٹا ہو گئے اور انہوں نے جمکن ناربازی بھی کی کچھ ہی دیر میں جیسی ہی درندگی کی شکار محلہ کی موت کی خبر پھیلی تو راجوے کی سیاست بھی گرما گئی بیجے پی اور مہا وکاس اگھاڑی کی نیتاؤں کی بیان آنے شروع ہو گئے بیجے پی نے تو اس واردات کو دلی کے نربیہ کانٹ سے جوڑ دیا کیونکہ آروپ ہے کہ اس محلہ کے ساتھ اسی طرح کی درندگی کی گئی جیسی 16 دسمبر 2012 کی رات دلی میں نربیہ کے ساتھ ہوئی تھی یعنی آروپی نے واردات کو انجام دیتے وقت حیوانیت کی ساری حدے پار کرتی تھی پہلے پیڑت کو پیٹا اس کے بعد ایک آٹو میں اس کا ریپ کیا اتنا ہی نہیں آروپ ہے کہ ریپ کے دوران جب محلہ نے درندگی سے بچنے کی کوشش کی تو اس پر روٹ سے کئی وار کیے گئے جس سے اس کی حالت گمپیر ہو گئی اور واردات کے ایک دن بعد ہی اس نے اسپتال میں دم توڑ دیا حالانکہ اس بیچ اسے بچانے کے لیے کچھ ضروری آپریشن بھی اسپتال میں کیے گئے لیکن اس کی حالت اتنی نازک ہو چکی تھی کہ اسے سنبھالنا ڈاکٹروں کے لیے مشکل ہو گیا وہیں اس گھٹنا کے بعد آروپی کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ اٹھنے لگی اور پورو مکھی مانتری دیویندر فننویس نے راجوے کی کانون ویبستہ پر سوال اٹھاتے ہوئے آروپی کے خلاف کڑی سزا کی مانگ کی دلی کی نربیہ کی گھٹنا کو اس کی جو یاد ہے اس کو تازہ کرنے والی اس پرکار کی یہ گھٹنا ہے ماملے نے جب تول پکڑا تو مہراشتھ سرکار نے بھروسہ دیا کہ اس ماملے کو پوری گمپیرتا سے لیا جائے گا کڑی سے کڑی جو ہے تو سزا ملے اس پیچ آروپی کو 21 ستمبر کے لیے کوٹ نے پولیس ہراست میں بھیج دیا تاکہ پولیس اس طرح کی درندگی سے جڑے ہر سبوت کو آروپی کی مدد سے کھٹا کر سکے مکھی منتری ادھر تھاکرے نے بھی اس ماملے میں پولیس کو کئی آدیش دیئے اور ایسی گھٹناو کو مانپتہ کا اپمان بتاتے ہوئے اس کیس کو فاسٹ ٹریک کوٹ میں لے جانے کے نردیش دیئے اس کے ساتھ ہی راجے کے گری منتری اور ممبئئی پولیس کمیشنر سے بات چیت کر اس کیس کی جانچ تیز کرنے کے آدیش بھی دیئے گئے ہیں اور ادھر تھاکرے نے بھروسہ دیا کہ آروپی کو کڑی سزا دلوانے کی مہاراشتر سرکار پوری کوشش کرے گی تاکہ درندگی کی شکار اس محلہ کو انصاف مل سکے ممبئئی کی ساکیناکہ ریپ کیس کی جانچ کے لیے پولیس نے اسائٹی بنائی ہے اے سی پی جوچنا راسم ٹیم کا نترتف کریں گی ممبئئی پولیس نے ٹویٹ کر اس بارے میں جانکاری دی ممبئئی کی ساکیناکہ میں درندگی کا ماملہ اب فاسٹ ٹریک کوٹ میں چلے گا گرفتار آروپی 21 ستمبر تک پولیس ڈیمان میں بھیجا گیا ہے تو وہیں سی اے مددف تھاکرے نے آروپی کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کا وعدہ کیا ہے اور واردات کے بعد ادھر تھاکرے نے ورشت ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر محلاؤں کے لیے سرکشی جگہوں پر پولیس کو اپنی گشت بڑھانے اور CCTV کیامرے لگانے کو بھی کہا ہے ایک طرف سی اے مددف تھاکرے آروپی کو سکس سزا دلانے کے وعدے کر رہے ہیں تو وہیں اسی بیچ ممبئئی میں درندگی کی گھٹنا پر پولیس کمیشنر نے ویوادسپت اور اسمویدنشیل بیان دے دیا پولیس کمیشنر ہیمنت نگرالے نے محلاؤں کو سرکشا کے مددے پر پلہ جھاڑتے ہوئے کہا کہ ہر گھٹنا کے جگہ پولیس موجود نہیں رہ سکتی جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے دس منٹ کے اندر میں پولیس وہاں پہ پہنچی ہے ابھی ہر گھٹنا ہوگی وہاں پہ پولیس تو پریزنٹ نہیں رہ سکتی ہے پولیس can reach only after we get information about something so دس منٹ کے اندر میں پولیس کا رسپانس رہا ہے اور پولیس وہاں پہ پہنچی ہے فراجستان کے چطول گھر سے دل دھلا دینے والی تصویریں سامنائی ہے وہاں پیٹرول سے بھرے ایک ٹینکر اور ٹرک میں ہوئی ٹکڑ کے بعد بھیشن آگ لگ گئی اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور سمیں دو لوگ پوری طرح سے جھلس گئے کیونکہ یہ حادثہ اتنا بھینکر تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹینکر اور ٹرک آگ کی لپٹوں میں گھر گئے دونوں گاڑیوں سے اٹھ رہے بھی رک گیا حالانکہ سڑک کی دوسری طرف کی ٹرافک پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا وہی آگ کی لپٹوں میں گھرنے والے ٹرک کی ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو گمپیر حالت میں نزدیک کے ایک اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا بتایا گیا کہ دونوں کی حالت کافی نازک پنی ہوئی ہے بات میں پولیس بھی خبر ملنے کے بعد اسپتال پہنچ گئی وہی دمکل کرویوں نے کڑی مشکت کے بعد اس آگ پر کابو پایا یوپی کے چاوہ میں بھاری بارش کی وجہ سے